اسلام علیکم ویلکم ٹو اسلامی پریکٹسیز یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ قرآن سمجھو ہماری سیریز ہے اس میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے مختلف ٹاپکس لے کے آتے ہیں قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے ہم میں چاہیے کہ ہم بقائدگی کے ساتھ اس کا متعلق کریں یہ بابرکت کتاب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی بے حد درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کا ہمارا موضوع ہے ناب طول میں کمی کرنے کے نقصانات یہ سورہ انام کی آیت نمبر 152 ہے ترجمہ کنزل عرفان اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور ناب اور طول انصاف کے ساتھ پورا کرو ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں اور جب بات کرو تو عدل کرو اگرچہ تمہارے رشتے دار کا ماملہ ہو اور اللہ ہی کا اہد پورا کرو اللہ نے تمہیں یہ تاقید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو تفسیر اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو اس حکم کی تفصیل اور یتیموں سے متعلق مزید احکام سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات میں گزر چکے ہیں اور ناب اور طول انصاف کے ساتھ پورا کرو یعنی ناب طول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے ناب طول میں کمی کرنے کی دو وعیدیں ناب طول میں کمی کرنے پر احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے دو وعیدیں درزیل ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تاجروں کے گروہ دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے یہ ناپنا اور طولنا ہے نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین کے گروہ جب تم پانچ باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ جب کسی قوم میں اعلانیا فہاشی عام ہو جائے گی تو ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی جیسے آج کل ایڈز وغیرہ جب لوگ ناب طول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قہد سالی شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے جب زکاة کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی اور اگر چوپاہیں نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی نمبر فور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احد توڑنے لگیں گے تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا نمبر فائف جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوہ بیماریوں کا پھیلاؤ کہت سالی شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات یہ سب ہمارے کن عمال کا نتیجہ ہیں دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت شکوا ہے زمانے کا ناقسمت سے گلا ہے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتود سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے اللہ کے خوف سے حرام کام چھوڑنے کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل اطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو یعنی خواہ گواہی دو یا فتوہ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو کچھ بھی ہو انصاف سے ہو اس میں قرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو کیونکہ اس سے مقصود شریح حکم کی پیروی اور اللہ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے اور اس میں اجنبی اور قرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں اور اللہ ہی کا اہد پورا کرو یعنی صرف اللہ کے اہد پورا کرو اور اللہ کے مقابلے میں کسی کے اہد پورا نہ کرو اگر تم نے گلتی سے کسی سے نجائز اہد کر لیا تو فوراں توڑ دو مثلا اگر کسی سے وعدہ کیا بلکہ قسم کھائی کہ اس کے ساتھ شراب پینگے یا چوری کریں گے تو یہ وعدہ توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو آیت میں اہد اللہ سے مراد وہ اہد ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا یعنی وہ احکام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملے یا وہ اہد مراد ہے جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے جیسے منت وغیرہ ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے تو آج ہم نے نابطول سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کی اکثر دکاندار نابطول میں کمی کرتے ہیں بہت تک ہی ہے ہمارے معاشرے میں یہ برائی پھیل چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے نقصانات بھی ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اسلامی پریکٹسز دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گفتگو میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لئے معذرت خواہ ہیں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ریفرنس کے لئے آپ کے ساتھ قرآن پاک کی سویر شو کر رہے ہیں کہ اس میں سے ہم آپ کو مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں